بیہار شریف کے پتوانا گاؤں میں گھوڑے کی موت ہونے کے بعد گھوڑا کے مالک دوارہ اس کا سب یاترہ نکالا گیا جو ڈھول واجے کے ساتھ سب یاترہ نکالا گیا اور اس میں کافی سنکھیا میں لوگ شامل ہوئے گھوڑا کے مالک بھی سن دے پرشاد نے بتایا کہ بچپن سے اس گھوڑے کو اپنے پریوار کے سدست کے طرح لالن پالن کیا تھا اور کافی آگیا کاری تھا اس سے بادہ کیا تھے کہ جب بھی اس کا موت ہوگا تو انسان کی طرح اس کی سب یاترہ نکالی جائے گی جو بادہ آج ہم پورا کر رہے ہیں گھوڑا کو ہم بہت ساوک سے پالا تھا بہت آگیا کاری تھا بہت اس کا سنسکاری تھا اس کا سنسکار بہت اچھا لگا میں اس سے بہت خوش ہوئے اسی لیے مان کامنا ہمیرا پورا کیا اس کو کب لائے تھے یہ تو ٹوٹل نای آدھ ہے ہمرا اس کا آدھکاری نے پورا نہیں ہے کب مر بہت اس کا ساوک سے پالا تھا بہت اچھا لائے اس کا سنسکار بہت ہمارے آنند دیا یہ بھی اس کے ہم مان کامنا کو پورا ہم بادہ کیا تھا جو ہم بادہ نمہ رہے ہیں بتا دے کہ یہ گھوڑا کو انہوں نے برسو پہلے لائے تھا اور اپنے بچوں کی طرح لاد پیاری سے کرتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ گھوڑے کو جس بھی بہت ساوک میں بات کرتے تھے گھوڑا ان کا بہت سمجھ جاتا تھا جس کے کارن ان کا لگاو کاپی گھوڑے سے ہو گیا تھا مگر آج بودھوار کی شبہ اچانک اس کا ندھن ہو گیا اور ندھن ہونے کے بعد گھوڑا کے مالک بھی سن دے پر ساتھ نے جس طرح سے انسان کی سبیاترہ نکالی جاتی ہے اسی طرح سے اس کی بھی سبیاترہ نکالی گئے اس کے لئے کا ڈھول باجہ مانگایا گیا تھا اور یہ سبیاترہ پورے گاؤں میں گھومایا گیا اور اس کے بعد گھوڑا سے گھڑا کر کے گھوڑے کا شب کو دفن کیا گیا اور اس کا انتیم سنسکار کیا گیا درس نیوٹ کے لئے بیہار صرف سے راج کمار بچ رہا